رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے میری امت کو لیلت قدر نصیب فرمایا شب قدر کو رمضانوں کی آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور یہ راتیں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیسویں شب ہیں جو مغرب سے فجر تک ہوتی ہے یا اللہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تیری نافرمانی میں گزر گیا اے اللہ اس سے پہلے مر جاتے تو یقیناً آپ کی پکڑ میں ہوتے سکتی میں ہوتے، عذاب میں ہوتے یا اللہ ہم گنے گار بندے ہیں بہت سارے گناہ انجانے میں کر بیٹھے ہیں اور کئی گناہ جان کر بھی کرتے ہیں ہماری گناہ اتنے بڑے ہیں کہ معافی کے لائق بھی نہیں لیکن ان بڑے گناہوں کے آگے یا اللہ آپ کی رحمت کئی گناہ بڑی ہے یا رحمان آپ کی رحمت کے آگے ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں تُو نے اتنے موقع دیئے کہ ہم تیرے سامنے ہمارے گناہوں کی معافی مانگ سکے یا اللہ اگر تُو نے ہمیں دھتکار دیا تو کون ہمیں پناہ دے گا یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے ہمارا اے مالک ہمارے سگیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اس رمضان المبارک کے مہینے کے جانے کے بعد ہم گناہوں کی دنیا میں واپس نہ چلے جائیں یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب گونہگاروں کی مغفرت فرما یا اللہ اس رمضان کے مہینے کے لیے تیرا بہت بہت شکریہ ہم بہت شکر گزار ہیں تیرے ہمارے کئی ساتھی اور رشتے دار جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ قبر میں لیٹے ہوئے ہیں لیکن ہمیں ایک اور رمضان نصیب ہوا یا رب ہم بہت برے ہیں ہم سے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں ہو رہی دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کا عشرہ چلا گیا اور مغفرت کے عشرے کے بھی کچھ ہی دن بچے ہیں ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا بھی آخری رمضان ہو یا رب اس مہینے کی اہمیت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس مہینے کی قدر کرنے والا بنا دے یا اللہ اگر ہم اس مبارک مہینے میں محروم رہ گئے دعائیں قبول کرانے سے اپنی مغفرت کرانے سے تو مالک کس مہینے میں کرائیں گے دعائیں پوری کس مہینے میں کرائیں گے مغفرت اپنی رمضان المبارک کا مہینہ تو مہینوں کا سرطار ہے یا اللہ ہمیں وہ بدبخت انسان نہ بنانا کہ رمضان گزر جائیں اور ہماری دعائیں قبول نہ ہو ہماری مغفرت نہ ہو یا اللہ ہم تیرے گنے گار بندے ہیں ہمیں جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے ہم نہیں کرتے ہیں یا اللہ جس طرح دعائیں مانگنی چاہیے اس طرح دعائیں نہیں مانگتے ہیں اے میرے مالک میری ٹوٹی فوٹی عبادتوں کو اور دعائوں کو قبول اطاف فرما یا اللہ اس دنیا میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور اطاف فرما یا اللہ جو بے نمازی ہیں انہیں نماز پڑھنے کی توفیق اطاف فرما یا اللہ جو اسلام کی راہ سے بھٹک گئے ہیں اسلام کی نیک راہ دکھا یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور شریف اولاد نصیب فرما یا اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں نیک رشتیں نصیب فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی اطاف فرما یا اللہ اس دنیا میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما یا اللہ جو بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور نگاہ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے ان کے رشتے کو اور محبت کو حلال بنا دے یا اللہ جن دلوں میں بے سکونی ہیں جو تڑپ رہے ہیں جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا ان کے دلوں کو سکون عطا فرما یا اللہ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں فرما بردار بنا دے یا اللہ اس دنیا میں جو بھی لوگ مٹی کی چادر تان کر قبر میں سو گئے یا اللہ کوئی نہیں ہے ان کے اردگر یا اللہ ہم ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو ان کا ساتھ ہی بنا کر حشر تک ان کے ساتھ شامل رکھنا اور ان کی قبر کو جنت کی بابوں میں سے ایک باغ بنا دے اور انہیں بخش دے یا اللہ ہم تیرے گنے گار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جو ہمارے لب پر ہے اور جو ہمارے دل میں ہیں وہ ساری دعائیں قبول عطا فرما یا اللہ تو قریب ہے کرم فرما تو رحیم ہے رحم فرما اے اللہ ہمارے والدین کی اور ورکت سے مالا مال فرما یا اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرما کرم کی بارش اور رسک حلال عطا فرما یا اللہ مرتے دم تن ہمیں صرف اپنا ہی موتاج رکھنا یا اللہ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ قیامت کے دن ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جاوے کوثر پینہ نصیب فرما اور شفاعت نصیب فرما یا اللہ اپنی اور اپنے نبی کی محبت کو ہمارے دل میں اتار دے یا اللہ ہمیں موت کی ستی اور قبر عذاب سے بچانا یا اللہ قیامت کے روز ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمانا یا اللہ تیرے سارے مبارک ناموں کے توفیل کی صدقے ہم یہ دعائیں کرتے ہیں اے میرے پروردگار یا الرحم الرحمین تو کن فایا کن ہے اے ساتو زمین اور آسمانوں کے مالک بادشاہوں کے بادشاہ اپنے محبوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری ساری جائز دعائیں کو بھولتا فرما موسیقی